اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قد افلاح من تزکہ فلاح پا گیا جس نے پاکزگی اختیار کی یعنی جس نے اپنے آپ کو کفر اور شرک سے پاک کر لیا اسی طرح برے اخلاق سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا بعض لوگوں نے تزکیہ سے مراد زکاة بالخصوص زکاة الفطر لیا ہے اس آیت کے لیکن یہ عام ہے یہ عام ہے اور اس کا یہی معنی ہے کہ ہر اعتبار سے اگر اپنے آپ کو پاک کر لیں جو شخص اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے پھر اللہ کو زبان سے بھی یاد کرتا ہے اور دل میں بھی یاد کرتا ہے پھر اس کی تائید کے طور پر باقائدگی سے نمازیں ادا کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کی زندگی سور گئی وہ کامیاب ہو گیا یہاں کامیابی سے مراد اخروی کامیابی یعنی آخرت والی کامیابی تو یقینی ہے اور اس دنیا میں اس کی کامیاب زندگی کا انحصار یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے کیونکہ دار الجزا آخرت ہے دنیا نہیں یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دنیا بھی بہتر بنا دے اور اس کی آخرت تو بہتر ہوگی ہی ہوگی انشاءاللہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا تذکیہ کریں برے عقائد کو برے معاملات کو بری باتوں کو اپنے دل سے نکال کر کہ اس کو صاف اور پاکیزہ رکھیں اور اچھے اخلاق اپنائیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کریں گے ناظرین ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے کہنا اور خود غور سے سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بہترین آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا ہے ایک اور روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناو میں نے عرض کیا انہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤ وہ تو آپ پر نازل ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں چنانچہ میں نے آپ کو سور نسا پڑھ کر کے سنائی اور جب میں یہ والی آیت پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹہر جاؤ میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ناظرین قرآن کا پڑھنا یقینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے لیکن قرآن کسی اور کو پڑھنے کے لیے کہنا اور اس کو سننا یہ بھی سننا تھے جیسے کہ ابن مسعود کی روایت سے ہم نے سنا اور اسی طرح آپ اس کو بہت آسان ہے ضروری نہیں ہے انسان ہی ہو اگر آپ موبائل میں سننا چاہتے ہیں تو آپ موبائل میں قرآن لگا کر کے سنیے بلکل آپ سن سکتے ہیں بہت اچھی اچھی قیرتیں موجود ہیں تو آپ ان کو لگا کر کے سنیے انشاءاللہ قرآن سننے کا تو عجر ملے گا ہی ملے گا ہر حرف پر دس نہیں کیا تو ملے گی ملے گی ساتھی ساتھ اس سنت پر عمل کرنے کا عجر بھی ملے گا تو اس سنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ضرور قرآن خود بھی پڑھیں اور جب کوئی پڑھ رہا ہونا تو ادھر ادھر نہ کریں اپنا کان لگا کر کے بہت سارے لوگ لگا تو دیتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہے بیٹھ کر کے غور سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اسے قرآن سننے کا کیونکہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو انسان کو غور سے سننا چاہیے کیا پڑھا جا رہا ہے تو ناظرین آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں اس سنت کو یاد رکھیں اور ضرور بھی ضرور اس پر عمل کریں خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں سے بھی سنیں انشاءاللہ ہمیں قرآن پڑھنے کا سننے کا بہت سارا عجل انشاءاللہ ہمیں مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں